لا غلا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاتب بطاخا وياسین سیدنا ونبینا وشفی نبونا وحبیب قلوبنا وتبیب نفسنا مولانا اب القاسم محمد اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی التیبین الطاهرین المعسومین المنتجبین الغر المیامین ولعنة اللہی لا عدائهم وقدلتهم وغاسبی حقوقی مجمعین من لالتنا حاضی لا قیامی یوم الدین اما بعد فقدر قال اللہ سبحانہ وتبارک و تعالی فی کتاب المبین وعشدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فین الذکرہ تنفر المومنین سلام آمد ازان محترم کاروان تحزیب کے اس خمسے مجالس کی جس کا عنوان مل گیا اور مجلس یا مجلس اور میڈیا تھا آخری اور پانچویں خدمت آپ کے حوالے کرنے جو سعادت حاصل کر رہا ہوں اور ایسے کسی دعوے کے ساتھ نہیں کہ ہم نے کوئی موضوع کا مکمل حق ادا کر دیا ہو بہت سے آباد بہت سے جہتے بہت سے زاویے ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے مگر جو فکری خط تھا میں تقریباً اس کی تکمیل کی منزل میں ماشاءاللہ یقیناً آگیا ہوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا میڈیا پروردگارِ عالم نے تیار کیا وہ میڈیا پلیٹ فارم تھا کعبہ حرمِ مقدس کہ جہاں پروردگارِ عالم نے ساری دنیا کو جمع کیا اور جمع کر کے وہاں سے پیغام ساری دنیا میں نشر کیا دوسرا جو میڈیا تیار کیا وہ رسولِ کریم نے تیار کیا مسجدِ نبوی کی شکل میں اور پھر اس مسجدِ نبوی سے جمع کی شکل میں ایک پلیٹ فارم کیریئٹ کیا تاکہ پیغام کو آگے تک پہنچایا جائے پھر میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اسی مجمع سے ایک سوشل میڈیا کیریئٹ ہوا محدثین کی شکل میں جو حدیثیں رسول سے لیتے رہے اور دوسروں تک پہنچاتے رہے میں نے ارز کیا تھا کہ ہر میڈیا کو حکومتِ وقت نے کیپچر کر لیا کعبے کو بھی کیپچر کر لیا حرمِ ثانی مسجدِ نبوی پر بھی اپنا اختیار حاصل کر لیا اور اس طرح سے کہ خطیبِ نحجُ البلاغہ مسجد ہی میں رہتا تھا مگر پچیس برس تک ایک خطبے کی بھی اجازت نہیں ملی اس طرح سے اس میڈیا کو کیپچر کر لیا گیا پھر جو وہ رسول کی تقریروں سے ایک سوشل میڈیا کیریئٹ ہوا تھا محدثین کی شکل میں اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی کہ کوئی حدیثیں نہیں سنائے گا اور اگر حدیثیں سنائے گا تو وہ مجرم قرار پائے گا اور یہی تحریک یہاں تک پہنچ گئی کہ یزید مطالبہ بیعت تک آ گیا یہ سارے مرحلوں کا رد عمل تھا کہ جو حکومت کی جرعت یہاں تک پہنچی کہ یزید مطالبہ بیعت تک آ گیا میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا طالب جہوری صاحب کے حوالے سے اور بڑا قیمتی جملہ تھا ان کا کہ کوئی نہ ہوتا مگر کربلا ہوتی لیکن اگر شہزادی زینب نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہوتی اس لئے کہ شہزادی زینب کی حیثیت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اسی میڈیا کی تھی جس کے بغیر کربلا کا وجود ناقص ہو جاتا اور امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اسی لئے جناب زینب کو لے آئے اور مولا کائنات میں بھی مشروط رکھا تھا رسول نے بھی جب کربلا سنائی تو یہ کہا تھا کہ زینب ساتھ جائے گی ٹھیک ہے آپ ملحق ہو گئے اب جناب زینب کی اہمیت آپ تک پہنچ گئی کل میں نے جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے ملحق ہونا چاہوں گا اور اگلے مرحلے میں خدم رکھنا چاہوں گا سارے ذہن میں میڈیا اس کو رکھیے گا جناب زینب صلوات اللہ علیہہ نے یہ دیکھا کہ چالیس ہزار ممبر میڈیا ورک کر رہے ہیں حکومت کے حق میں ہمیں ان چالیس ہزار ممبروں کا جواب لانا ہے توجہ ہے ان مسجدوں کا جواب لانا ہے ان خطیبوں کا جواب لانا ہے کہ جنہوں نے اپنا ضمیر حکومت کے ہاتھ بیش دیا اب جملہ یہاں سے قبول کر لیجے گا تو شہزادی زینب نے یہ محسوس کیا کہ ہر میڈیا مرکز کا محتاج ہوتا ہے بہت قیمتی جملہ دینا چاہ رہا ہر میڈیا مرکز کا محتاج ہوتا ہے اسکول بھی بڑا بہترین میڈیا ہے لیکن وہ بھی مرکز کا محتاج ہے ادارہ ہو بیلڈنگ ہو کمرے ہو تب تعلیم ہوتی ہے اگر انہی بچوں کو پارک میں لے کے چلے آئیے تو تفریح ہوتی ہے تعلیم نہیں ہوتی ہے بہتر پہنچ رہی ہے اس لئے ہر میڈیا اگر اخبار بھی ہے تو اسے بھی محتاجی ایک مرکز کی ہے کہ جہاں سے وہ پرنٹ کیا جائے اگر ٹی وی بھی ہے تو اس کی محتاجی بھی ہے ایک مرکز کی کہ جہاں سے نشت کیا جائے توجہ ہے مسجد بھی ہے تو محتاجی ہے ایک جگہ کی کہ جہاں لوگ مسجد سمجھ کے آئیں اور ہدایت لے جائیں کعبہ بھی مکہ چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا مسجد مدینہ بھی مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی شہزادی زینب نے کہا میں ایک ایسا میڈیا بناوں گی جو مکانوں کا محتاج نہیں ہوگا جو مکانوں کا 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 مکانوں ہزاروں ممبروں کا جواب یہی دیا جا سکتا کہ میں ایک ایسا میڈیا کیریئٹ کر دوں کہ جو کسی جگہ کا محتاج نہ رہے کہ وہ جگہ بنے تب جا کر کے فرشی اضا بچھے اگر پارک میں جگہ ملے وہاں مجلس کر لو سڑک پر جگہ ملے وہاں مجلس کر لو دریا کے کنارے جگہ ملے وہاں مجلس کر لو اور ایک نظر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ آپ کی مجلسیں امام باروں کی محتاج نہیں ہیں زمین کی کونسی ایسی جگہ ہے جہاں مجلسیں نہیں ہوتی ہیں کونسی ایسی جگہ ہے توجہ چلوات پڑھے فرشی اضا بچھا لو اور میرے بھائیہ کا نام لو بظاہر تو نام حسین کا لینے کے لیے فرشی اضا بچھے گا مگر پورا دین پہنچے گا کبھی آپ نے اشتہار دیکھا دیکھیں آپ لوگوں سے کل میں پندرہ بیس منٹ پہلے ہی مان چکا ہوں تو پندرہ بیس منٹ تو زہمت زیادہ دینی کرنی پڑھیں گی آپ کسی بھی اشتہار کو دیکھیں چہلوم کا ہو سویم کا ہو برسی کا ہو جلو سے اضا کا ہو کسی بھی طرح کی مجلس ہو اس کا مضمون کو پڑھئے پورے مضامین کے آخری سطر میں ایک ہی جملہ ہوتا ہے بنابری لہٰذا اس لیے ایک مجلس سید الشہدہ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں تشریف لاکر مساب ہو بھائی بات تو پوری کر دی گئے کس نام پہ بلایا ہے اب کہیں کا اشتہار دیکھ لیں امریکہ کا دیکھ لیں کہ ایران کا دیکھ لیں کہ اندوتان کا دیکھ لیں ہر جگہ انڈ جو ہوتا ہے وہ اسی جملے پہ مجلس سید الشہدہ کا انعقاد کیا گیا ہے آپ تشریف لے آئیں یہاں تک کہ جہاں کیا رواج ہے مجھے نہیں معلوم ہمارے مشرقی یو بی میں شادی سے بھی پہلے ایک مجلس ہوتی ہے اس میں بھی اسی لیے بلایا جاتا ہے مجلس سید الشہدہ کا انعقاد کیا گیا ہے جب اللہ میں نے یوں ہی نہیں پڑھائے جب اللہ آگے پھر کام آنے والا ہے انشاءاللہ مجلس سید الشہدہ کا انعقاد کیا گیا ہے یہی لفظ سانی زہرہ نے دیا تھا بھئی آپ میں نے ساتھ نہیں آئے سانی زہرہ نے یہی تو کہا تھا سین سجاد یزید سے کو ایک گھر خالی کرائے بھئی گھر کیسا ہو اس سے مطلب نہیں ہے بھئی ایک گھر خالی کرائے ہم اپنے بھئیہ کا ماتن کریں گے چودہ سو سال گزر گئے مضمون بدلہ نہیں ہے سلوات پڑھے اب شہدادی زینب کی قیمتی نحضت اقدام کے نتیجے میں حصول کیا ہے کہہ کے لئے بھلایا سید الشہدہ کی مجلس کے لئے ٹھیک ہے امام سے بتائیں اگر دعوت میں کھانے کے لئے بھلایا جائے اور ناشتے کا ایٹم رکھا جائے قبول ہوتا ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں میں بھلایا جائے بھلایا جائے یا ڈینر پہ آئیے دوپہر میں اور دوپہر میں بھی وہی انڈا پراتھا اے نا خورمان سالن پھر کہنا بھئی اب نے تو کھانے کے لئے کہ حضرت آپ نے ناشتے بھئی کام چلانے بھائی پہنچ رہی ہے یعنی جس کام کے لئے بھلایا جائے وہی کام ہونا چاہیے اس کے بغیر آدمی قبول نہیں کرتا اور مثال لطیف کر دوں مسالمے کے لئے بھلایا جائے کوئی شاعر قصیدہ پڑھے قبول ہوتا ہے لیکن میں بہت لطیف کر دی مثال قبول ہوتا ہے نہیں حالانکہ اب یہ غلطیاں شاعر کر رہے ہیں مگر مثال میں پھر لاؤں گا کہ شبیتیل شابان اگر کوئی نوہر سلام پڑھنے لگے اچھا لگتا ہے کیوں اس لئے بلایا گیا ہے بزم مقاصدہ کے لئے ہے نا تو اس میں مسائل کے شعر قبول نہیں ہوتے بلایا گیا ہے آپ کو ذکر سیدو شہدہ کے لئے اب میرے ساتھ آجائیے گا مثال میں زیادہ وقت لینے کہا دی نہیں بلایا گیا ہے آپ کو ذکر سیدو شہدہ کے لئے خطیب شروع کرتا ہے جو گفتگو وہ اعلان توہید سے خطبہ پہلے اعلان توہید اس کے بعد عظمت رسالت اس کے بعد عقیدہ امامت اس کے بعد امامباد کے بعد قرآن کی آیت آیت کے بعد تفسیر تفسیر کے بعد اس تفسیر کا نتیجہ اور رد عمل اس کے بعد فضائل تب جا کر کے ذکر سیدو شہدہ شروع ہوتا ہے توجہ ہے میں کسی نے بھی کہا کہ آپ نے دعوت دی ہے ذکر سیدو شہدہ کے لئے تو آپ نے توہید کو سنائی نبوت کو بتائی تفسیر کو سنائی اصول دین کو سنائی فروہ جن کو بتائی نبات کیوں پڑھی گئی روضہ کیوں بتایا گیا حج کا بیان کیا ہوا سیدر دکھے سیدو شہدہ کیجے کوئی یہ دراز نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے حسین نے جو کچھ بچایا ہے سب سنایا جائے گا جو اسی لیے شہدادی زینب نے یہ میڈیا بنایا تھا نام حسین کا ہوگا سارا دین پہنچایا جائے توجہ سلام اللہ خدا کی قسم اس مجلس کو سمجھ اور اس کی حفاظت کیجئے ابھی عظیب بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اس کی حفاظت کیجئے اسے سمجھ اسے محسوس کیجئے میں نے پہلے دن جہاں گفتگو کا آغاز کیا تھا تو ہم نے گزارش کی تھی کہ مجلس کو صرف ذریعہ عیسال سواب مت سمجھ سواب اور عیسال سواب یہ تو بونس ہے ہم نے اسے مور سمجھ یہ بونس ہے بھائی یہ مرکزی رقم یہ نہیں ہے ہم نے بونس کو جو ہے اصل سمجھ لیا یہ تو ملے گا پوائنٹ بنیں گے تو بونس تو ملے ملے مگر پوائنٹ تو بنائے ایک سلوات پڑھے محمد شہدادی زینب صلوات اللہ علیہ نے مجلس عذا کا وہ عظیب الشان پلیٹ فارم تیار کر دیا جس کے نتیجے میں بقیہ پونے دو سو سال کی امامت کی زندگیاں ہدایت کرتی رہی پونے دو سو سال امامت کی زندگیاں اسی پلیٹ فارم سے ہدایت کرتی رہی جب بھی کوئی عاشق اہل بیت آگیا اماموں نے فرش عذا بچھائی اور کر رہا اور مجلس عذا برپا کی ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے متعارف کر آیا اور اسی سلسلے کو بعد امامت سارے کے سارے ہمارے علماء اور مراجع نے اس کا احتمام کیا عظیم عظیم مرجع جو اپنے گھر میں مجلسیں کرتے ہیں تو وہ کبھی فرش پر نہیں بیٹھتے فعید خورہ آسانی ہیں ابھی زندہ ہیں کبھی جائیے ان کے آن کی کوئی مجلس کر کے دیکھئے نبے نبے سال کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں دروازے پر کھڑے رہتے ہیں سارے لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور وہ کھڑے رہتے ہیں دروازے پر اور جانے تک وہ کھڑے رہتے ہیں اس سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور کر رہا ہوں یہ معصومین کا طریقہ بھی رہا ہے تاکہ اس کی اہمیت سمجھو مجلس کو عبادت اسے ٹائم پاس نہ بنا ہے نا کہ وقت گزاری ہے ملاقات ہے صرف نہیں اس کی مقصدیت کو ہاتھ سے جانے نہ دو امام سجاد نے دو مرحلوں نے آج گفتگو کرنی ہے شام سے لوٹنے کے بعد سب سے پہلی مشکل امام سجاد کے پاس یہ تھی کہ اپنی امامت کو روشناس کرائیں سلوات پڑھے محمد سب سے پہلا کام یہ تھا امامت کے پاس کہ اپنی امامت کو روشناس کرائیں دیکھیں میں نے کل ارس کیا تھا میڈیا یوز کیسے کیا جاتا ہے یہ ذہانت ہونی چاہیے ہمارے پاس یہ ذہانت ہمارے پاس ہونی چاہیے دوسرے کا میڈیا ہو آپ یوز کریں آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں کل میں نے ارس کیا تھا آپ سے کہ نیزہ بردار سروں کو لے کے اس لیے چلے تھے کہ ان سروں کی توہین کرنی ہے حسین نے خطبہ دے کر کے اور سورہ کہف پڑھ کر کے ان کے اس میڈیا کو یوز کر لیا ہے ایک رخ میں کل تفصیل سے بات کر چکا شہداد میں نے یہاں پر روکا ہے جناب سید سجاد کی بات محسوس کریے گا تھوڑا ساتھ رہیے گا شہدادی زینب کی حیثیت کیا ہے شہدادی زینب عالم غیر معلم شہدادی زینب اہد مولا کائنات میں کوفے میں عورتوں کی مدرسہ تھی درس دیتی تھی بلایا تھا مولا کائنات نے درس دینے کے لئے عورتوں کو ٹھیک ہے مربی بنی حاشم تھی چتنے بھی نوجوان جن کا ذکر آپ مسائد میں سنتے ہیں ہر ہر ایک آغوش شہدادی زینب میں پلا ٹھیک ہے مرتبہ سمجھ گئے اماد حسین علیہ السلام کے ساتھ جب آئیں تو ایک مرتبہ اور آپ کا کھل کے سامنے آیا آپ شریکت الحسین ہیں خور کریں آپ شریکت الحسین سمجھ ہے کربلا کی پارٹنر ہیں شریک پارٹنر ہیں یعنی جتنی کربلا حسین کی ہے اتنی ہی کربلا زینب کی ہے برابر کی شریک ہے شریکت الحسین ہے اور ہر مسائد میں شریک ہے ہر مسائد میں برابر کی شریک ہے امام حسین کے ساتھ اور پھر امام حسین کی شہادت تک تو امام حسین کی خدمت تھیر اتنی عالمہ شریکت الحسین کیا یہ نہیں جانتی تھی کہ جس گھر میں آگ لگ جائے جان بچانے کے لئے نکل جانا چاہیے دیکھیں یہ سارے جملے آپ لوگ سنتے ہیں مسائد میں مسائد میں سنتے ہیں کہ آگ لگ گئی شہزاد زینب اس خائم اس خائم اس خائم مسائبی ہے بے شک مسائب ہے مگر یہ محسوس تو کریے کہ یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ اتنی مسیبتوں میں بھی مقصد کو ہاتھ سے جانے کیا سن رہے کتنا مضبوط کریکٹر ہے کیا تلیجہ ہے کتنی مسیبتوں میں بھی فلسفہ حیات کو اور فلسفہ دین کو ہاتھ کربلا آپ تک کیسے پہنچی خود کربلا کا میڈیا کیا کربلا کا میڈیا ہے حمید ابن مسلم اور کرنے آپ چار راوی یزید نے رکھے تھے شاید میرے نوجوان یہ بات نہ جانتے ہوں اسلام سے پہلے سے لے کے اور بات تک دونوں طرف جب بھی قبیلوں میں بھی جنگیں ہوئیں تو کچھ رکھے جاتے تھے رائٹر کہ جو وہ لکھتے جاتے تھے جنگوں میں کیا کیا ہوا کس نے کیا کردگی کی اور یہ ریکارڈ بڑا اہم ہوتا تھا کیوں ہوتا تھا لگ بات ہے مگر ہوتے تھے انہی کو راوی کہا مقتل کے جتے بھی راوی ہیں وہ سب یزید کے ہیں چار راوی تھے جن میں ایک نام بہت زیادہ اہم ہے حمید ابن مسلم جو مسلمان بھی نہیں تھا مسلمان بھی نہیں تھا یہودی تھا چار راوی رکھے گئے تھے یزید کی طرف سے حسین کی طرف سے روایت کون کر تا اس لئے کہ جتنے بھی صحابی تھے سب تو قتل ہو گئے اصحاب قتل ہو گئے انصار قتل ہو گئے روایت کون کرتا تو جتنے بھی مقتل میں روایتیں ہیں وہ سب ہیں یزید کے راویوں کے ذریعہ بعد میں معصومین نے یا امام سجاد نے یا جناب زینب صلوات یا دوسری خواتین مقدرات نے کسی کسی کی تصدیق کی ہے کہ ہاں ایسا ہوا ایسا ہوا تو بعد میں مصدق ہوئے مگر لکھے گئے مقتل کس کے ذریعہ جزید کے میڈیا کے ذریعہ وہ میڈیا کیا ہے مقتل کا جزید کے راوی ہیں توجہ ہے کبھی اس پر بھی بات ہوگی تو ارث کر دیں کہ حمید ابن مسلم کو یوز کرنے والا اور کون میڈیا تھا ایک جملہ سن لیجئے سوچنے کے لئے ارث کر دوں حمید ابن مسلم کو کے جیسے میڈیا کو یوز کرنے والے کا نام مختار ثقافی ہے اب وہاں سے بات دیکھیں دوسری طرف جائے گی اب آگ لگی عالم غیر معلمہ زینب شریکت الحسین زینب کیا یہ نہیں جانتی تھی کہ جلتے ہوئے گھر سے کسی بھی حالت نہ نکل جانا چاہیے یہ مسئلہ کون ہے جو نہیں جانتا اور یہ ایسا سیکالجیکل پوائنٹ ہے کہ جب گھر میں آگ لگتی ہے تو جانور بھی تڑھا کے نکل جاتا انسان تو بیتہاشا ہے وہ تو نکلے گئے مگر ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا کے امام سجاد کو جگا کے اور جگا کے پوچھنا یہ کہ سید سجاد اٹھو یہ بتاؤ میرے لال کہ تم امام وقت ہو لفظ پانچہ یہ گا تم امام وقت ہو میرے لال یہ بتاؤ کہ ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں بی بی کیا آپ یہ اتنا مسئلہ نہیں جانتی شہدادی زینب آواز دے گی خیمہ دشمنوں سے گھرا ہے سارے کے سارے راوی یہی موجود ہیں میں انہیں یہ نوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ عصر عصور امام قتل هو امام قتل لایو یہ ہے سارے میڈیاز اسے اس وقت نوٹ کرتے ہیں شہدادی زینب نے اس خوال کیا کون ہے جو اس خوال کو نوٹ کرتا سلکتے ہوئے خیموں میں سید سجاد اٹھو امام وقت ہو بتاؤ کہ ہمارے لئے حکم کیا خیمے میں جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے اور امام نے آواز دی شہدادی تو خوبی امام خیمے سے باہر نکل جائیے جان بچانا ہر صورت میں واجب آئے توجہ ہے یہ نوٹ کرا دیا شہدادی زینب نے کہ کربلا سے نکل کے زمانہ یاد رکھے کہ ابھی امامت قتل نہیں ہوئی ہے امامت چلے امامت زندہ سلوات پہلے مہم بہ تو حکومت کے دفتر میں شہدادی زینب نے دفتر میں حکومت کے یہ نوٹ کرا دیا گیا کہ امامت زندہ ہے اب امام کی ذمہ داری تھی کربلا سے لوٹ کے اپنی امامت کو روشناس کرانا یہی سے تو آ گیا تھا بات مل گئی امام کی ذمہ داری تھی اپنی امامت سے دنیا کو روشناس کرانا کہ امامت زندہ ہے کربلا میں سب کچھ جڑ گیا زہرہ کا مگر امامت ابھی زندہ ہے نخل امامت کو کوئی قتل یا قطع نہیں کر سکا کیسے پہچنوایا جائے اب امام نے ان میڈیاز کو یوز کرنا چرو کیا جن پر حکومتوں کا قبضہ ہو چکا تھا دو مرکزی میڈیاز تھے ایک مرکزی میڈیا تھا خانے کعبہ اور دوسرا میڈیا تھا حرمِ رسول امام کا گھر کہاں ہے اسی گھر میں وہی حرمِ رسول وہی دروازہ جو مسجد میں کھلتا اور کریں ابھی گھر بدلا نہیں ہے وہ گھر بعد میں تبدیل ہوا ہے بہت آگے جا کر کے مگر امام پوتا ہے علی کا خطیب ایسا ہے کہ شام میں تقریر کر کے اپنا لوہا منوا چکا خوفے میں تقریر کر کے اپنی خطابت کا لوہا منوا چکا ہے مگر مسجد اسے نہیں دی جا سکتی کور کریں آپ مسجد نہیں دی جا سکتی امام ہے مگر اسے یوز نہیں کر سکتے کہا ٹھیک ہے یہ میڈیا نہیں دوگے تم ہمیں مگر ہمیں اپنی امامت کو تو پہچنوانا ہے تو چلتے ہیں اس میڈیا کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو اللہ کا بنایا ہوا ہے جہاں ایک شہر کے لوگ نہیں آتے بھی بات پہنچنی چاہتے ہیں اب اگر امام کھڑے ہو کے تقریر کرے کہ میں ابھی امام وقت ہوں علی ابن الحسین ہوں گرفتار کر لیے جائیں گے اگر امام درس لگائے گرفتار کر لیے جائیں گے اصحاب کو بلائیں تو گرفتار کر لیے جائیں گے مسیبت میں آ جائیں گے یہ کربلا کے فوراں بات کا مرحلہ مگر دنیا کو پہچنوانا ہے کہ امام زندہ ہے پھر میں کہہ رہا ہوں دفتر میں نوٹ جھوکا ہے اگر عوام الناس تک اس بات کو پہنچانا کیسے پہنچایا جائے امام کہیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے چچا امام کا آیاء جسے محمد حنفیہ کہتے ہیں کچھ لوگ جنب محمد حنفیہ کے کریکٹر کے اوپر بھی اپنے ہی لوگ ناقص العقل ہیں عورتوں کی طرح میں اور کچھ نہیں کہتے ہیں میں ناقص العقل کہتے ہیں وقت لگائے نہیں چچا محمد حنفیہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا میرے لال یہ بات ہے گھر کے اندر کی میرے لال میرے بھئیہ نے جو کچھ بھی آثار امام دیئے ہیں وہ ہمارے حوالے کرو دیکھیں یہ میڈیا کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے وہ ہمارے حوالے کرو چچا ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں وارث تو ہم ہیں اپنے بابا کے کہا میرے لال میں گھر کا بزرگ ہوں اور واقعی بزرگ ہے چوتے امام کیا ہے امام حسین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت بڑے جناب محمد حنفیہ ہے نا یہ تو بھتیجے ہیں وہ چچا ہیں میرے لال میرا حق ہے مجھے رموز امام حوالے کرو ظاہر ہے کہ جب بات ہوگی گھر آگن میں تو باہر بھی تو جائے گی ہے دیکھیں اس طرح نہ سنیئے کہ ہمیں سارے چچا بھتیجے کی کہانی سورامی کو سلوات پڑھ لے محمد بات اُبری کہ چچا نے امامت کے مطالبے میں آسار امامت مانگے ہیں بھتیجے نے کہا چچا ایک کام کرتے توجہ کر لیجے چلتے ہیں مکہ اور حجر اصود سے پوچھتے ہیں امام وقعوں میں میرے ساتھ آئے چار دن محنت کی ہے کیا حجر اصود نے آج سے پہلے کسی کی نبوت پہ چلوائی ہے کوئی ریکارڈ ہے کسی کی امامت کا کلمہ مڑا ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے بیکار کی بات پوچھتے ہیں بھئی اگر کوئی پرانا ریکارڈ ہوتا کہ اس نے نبوت پہ چنوائی ہیں امامت پہ چنوائی ہیں اب جہاں تک بات ہے پتھر سے پوچھنے کی تو رسول کی رسالت کا کلمہ تو ہر جگہ کے سنگ رین دینے پڑھا رسول نے جہاں سے کنکریہ اٹھا کنکریوں سے لا الہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے تو اگر میرا مولا یہ کہتا چچا آپ اپنے گھر سے کوئی پتھر لیتے آئیے سل بچہ ہی لے آئیے وہ تو ہر گھر کو ہوتا ہے اور چلی اس پتھر سے پوچھتے ہیں توجہ ہے اگر محمد حنفیہ کے گھر کا کوئی پتھر بول دیتا کہ امام سید سجاد ہیں تو کیا امام سابط نہیں ہوتی ہوتی کے نہیں ہوتی کوئی پتھر بول دیتا تو یہ امام سابط ہوتی کے نہیں ہوتی ہو جاتی نا اور مات جاتے یہ مدینہ سے مکہ جانا اور پھر حجر اصوت کے سامنے کھڑا ہونا اور پھر چچا بھتی جی کا پکار اور پھر حجر اصوت کا بول اصل میں امام اس الہی میڈیا کو یوز کرنا چاہتے تھے کہ جتنے تواف کرنے والے ہیں وہ اس گواہی کو سنے تاکہ دنیا میں امام خود پا خدا ہو جائے بات پہنچ رہی اب یزید یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے حضر اصوت سے کیوں پوچھا حکومت اس بنیاد پر گرفتار نہیں کر سکتی کہ تم مکہ کیوں چلے گئے آپ وہ کریں تو مکہ جانے پہ حکومت گرفتار نہیں کر سکتی حضر اصوت سے پوچھنے پر حکومت گرفتار نہیں کر سکتی مگر خود بخود لا شعوری طور پر یہ پیغام ہر تواف کرنے والا لے کی گیا کہ سید سجاد کے لیے حضر اصوت نے گواہی تھی اور پھر حاجیوں کے سامنے حجاج کے سامنے حضر اصوت سے بلوا کے یہ بھی بتا دیا کہ تم جسے چونتے ہو وہ میرا دوسرا مرحل بات تھا امامت تو ثابت ہو گئی لوگ جان بھی گئے مگر امام بحثت امام ہدایت کیسے کرے پوری کربلا ہے نگاہ کے سامنے امام نے ممبر نہیں لیا وہ ملنا نہیں تھا مگر مسلح تو کوئی چھیل نہیں سکتا تھا امام نے مسجد نبوی میں اپنا مسلح لگا دیا اور ہدایت کو دعا کا لہجہ دی دیا امام نے مسلح مسجد نبوی میں لگا دیا اور ہدایت کو دعا کا لہجہ دے دیا ظاہر ہے کہ اگر کوئی اللہ سے یہ کہے یا اللہ زمانہ خراب ہو گیا ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ گریبان پکڑے بات پہنچ رہی ہے یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں باب کی خدمت کروں کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ آپ ہم سے چنا رہے ہیں فرق کر رہے ہیں اب اٹھائیے صحیفہ کاملہ کو میں میں ایک جملہ دے رہا ہوں کہ امام نے پوری ہدایت کو دعا کا لہجہ دے دیا دعا کا لہجہ دے دیا پوری صحیفہ کاملہ ایک بار پڑھئے علیس سے یہ تک اور پھر قرآن کھون لی جیے کوئی ایسی قرآن کی آیت نہیں ہے جسے صحیفہ نے سمجھانا دیا ہوں پورے قرآن کا بین سطورہ کو صحیفہ میں ملے بس افسوس یہ ہے کہ ہم نہ نحج البلاغہ پڑھنا چاہتے نہ صحیفہ کاملہ پڑھنا چاہتے اتنہ ہی پڑھتے ہیں جتنا مجلس میں پڑھا دیا جائے سنوات پڑھے محمد تخیص اجازہ میں ایک شیر سنا دوں وامق جون پوری کا کن بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ اتنے بڑے شاعر تھے اور بنارس کی طرح تھے اور پورے مقاصدے کا حاصل مقاصدہ یہ شیر تھا مصرہ چوتھے امام کے ہی حوالے سے تھا اور کیا لفظیں اختیار کی ہیں صحیفے کا تعرف کراتے ہوئے وامق جون پوری نے کہا زمی سے ہوتا ہے وہ آسمان پر نازل مصرہ پہنچ گیا آپ تر جزا کر لا جزا کر اللہ مصرہ پہنچ گیا میں اپنے بچوں کو ساتھ لانا چاہتا ہوں دو لفظوں میں قرآن نے کہا ہے سحفے ابراہیمہ وموسی ہم نے آسمان سے صحیفے نازل کیے موسی پر بھی اور ابراہیم پر بھی سحفے ابراہیمہ وموسی زیادہ دن نہیں ہے ایک مہینے آٹھ دن بعد یہ آپ سورہ پڑھیں گے مشقتیں جھیلنے کے بعد ایک سلوات پڑھ لیں محمد 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 سحفے ابراہیمہ وموسی تو صحیفے کا لفظ قرآن کا دیا ہوا ہے اور صحیفہ نازل ہوا نبیوں پر آسمان سے ایک بات یہ بچے سمجھ لیں اور دوسرا ایک عربی سمجھ لیں لفظ کا معنی ہمیشہ نزول ہوتا ہے اوپر سے نیچے اسے نزول کہتے اور جب نیچے سے اوپر جو چیز جائے اسے سعود کہتے مگر جب دعا ہو جائے تو معنی بدل جا رہا ہے اب انہوں نے شیر کہا کہ زمی سے ہوتا ہے وہ آسمان پر نازل صحیفہ ہوتا تشکیل جو دعاوں سے زمی سے ہوتا ہے وہ آسمان پر نازل صحیفہ ہوتا ہے تشکیل جو دعاوں سے امام سجاد نے ہدایت کا یہ اصول بنایا امام پہچان لی گئی اب ہدایت کا مسئلہ ہے درس دے نہیں سکتے مجمع جمع کر نہیں سکتے بلا نہیں سکتے بتا لگا دیا اور اب ساری دعائیں اللہ سے بآواز بلند بآواز بلند دعائیں کر رہے ہیں جتنے چاہنے والے تھے سمجھ گئے ہمیں ہدایت لینی ہے تو اب مسئلے مسئلے کے قریب لگنے لگے میں توجہ ہے مسئلے مسئلے کے قریب لگنے لگے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا حکومت کا جاسوس کہ یہاں نواز کیوں پہ رہے ہو توجہ ہے اب صحیفے تشکیل پا رہے ہیں دعائیں بن رہی ہیں اور لوگوں تک ہدایت جا رہی ہے آپ نے محسوس کیا 35 سال کی امامت ہے چوتھے امام کی طویل دو امامتوں میں سے ایک چوتھے امام 35 سال کی امامت اتنی بڑی امامت تو بہت کمی 35 سال تو کئی امام کی عمر ہی نہیں جتنی کے نوے امام کی عمر 35 سال نہیں ہے پچیس سال ہے گیاروے امام کی عمر اٹھائی سال ہے چوتھے امام کی امامت 35 سال کی اور کرنے آپ اور یہ 35 سال بھی پڑھے جانے لائق ہے کبھی موضوع بنے تو ایک سلوات پڑھ لیں بہت اب میں آپ کو اپنے موضوع سے قریب پھر مزید کر رہا تو پہلا مرحلہ تھا امامت کو پہچنوانا تو امام وقت نے اللہ کے میڈیا کو ایکٹیویٹ کیا دوسرا مرحلہ تھا ہدایت کرنا تو مرکز جو تھا وہ مدینہ ابھی بھی تھا صحابہ کا تابعین کا تب تابعین کا لہذا امام نے صحیفے کو بنیاد بنایا دعاوں کو مسلح کو اور ہدایت مسجد سے شروع کر دی تیسرا مسئلہ تھا چاہنے والوں کو چاہنے والوں سے روش ناز کرنا لیکن اب آج کی جو گفتگو ہے میں نے ساری محنت یہی تک آنے کے لئے کی چاہنے والوں کو چاہنے والوں سے روش ناز کرنا کیوں آپ کے علمے ہوں گے کچھ واقعات حارس سنا ہوا نام ہے فردندہ نے مسلم کا قاتل شوہر قاتل تھا مگر بیوی مومنہ تھی توہ چاہنے عزا پر ایک چہرہ دوسرے کو دیکھ لیتا ہے سمجھ جاتا یہ بھی حسین ہی ہے چاہنے والا امام کے پاس آتا ہے مولا میری بیٹی کی شادی ہے یہی سے وہ چاہنے والوں میں روایت بنی ہے میری بیٹی کی شادی ہے میں چاہتا ہوں کہ برکت کے لئے آپ تشریف لے آئیں امام نے کہ کربلا کے بعد ہم سے خوش نہیں ہوا جاتا مگر میں تیری خوشی میں شریک ہوں اللہ برکت دے بچی کی زندگی کو خوش و خرم و آباد رکھے کہا نہیں مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ آئے کہا آ جاؤں گا مگر ایک شرط ہے میرے بابا کی مجلس کر دے امام کیا محتاج مجلس تھے محابرہ ہے نا چالیس سال روتے چالیس اور کس جگہ نہیں روئے سڑک پر چلے جا رہے ہیں قصاب جانور لیے جا رہا ہے امام رونے لگے پوچھ مجھے بولا ابھی کیوں اتنا رونے لگے کہ ذرا اس کو روکو اور پوچھو اس نے اسے پانی پلا تو لیا دیکھیں کہا کہا مجلس ہو رہی ہے کس کی زامیہ سے ہو رہی پھر یہ فرش ادھا کا مطالبہ کیوں امام وضو کرنے بیٹھے ہیں اور پانی مضاف ہو گیا مضاف سمجھتے ہیں نا پانی میں اگر کوئی چیز مل جائے تو وہ مضاف ہو جاتا اس سے وضو باطل اتنا آنسو مل جاتا تھا امام کہ پانی مضاف ہو جاتا پھر کسی مجلس کے محتاج تھے امام حسین رونے کے لئے نہیں امام نے اس میڈیا کو یوز کیا چاہنے والوں کو چاہنے والوں سے پہچھ رہنے کے لئے ازادار کو ازادار سے متعارف کرنے کے لئے امام نے کہا فرش ازادہ بچھاؤ ہم آ جائیں گے فرش آیا صدر مجلس میں جیسے آپ علماء کو آگے بٹھا دیتے اب کچھ دیر گزری وہ کام میں لگ گیا اب جو لوٹ کے آیا تو دیکھا امام وہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں لوگ چپلے اتارے ہوئے ہیں نالے میں اتارے ہوئے ہیں وہ گھبر آگیا مولا کو کونسی بات ناغوار گزر گئی مولا میں نے تو صدر مجلس میں مٹھایا تھا اب یہاں کیوں آگئے اب امام فرش اعزا کی اہمیت مطا رہے دوریہ سمجھ رہا ہے یہاں صرف ہم آئے ہیں صرف ہم نہیں آئے ہیں یہ میرے بابا کی مجلس ہے تو میری دادی بھی آئی ہے میرے نانا بھی آئے ہیں میرے بابا بھی آئے ہیں اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں جسے تیری نگاہ نہیں دیکھ امام نے فرش اعزا کا تقدس بتا تھا اس میڈیا کو اس طرح سے امام نے متعارف کرایا اور صرف چاہنے والوں کو جمع اس لیے کیا کہ ہمیشہ روتی ہوئی آنکھیں روتی ہوئی آنکھوں کو پہچام لیتی بڑا قیمتی جمعہ پرمیام ہے اگر کوئی شخص غمگین ہو اور اس کے سامنے کسی بھی حادثے کی وجہ سے غمگین ہو اس کے سامنے کوئی سوال کر رہا ہو تو وہ جواب دے دیتا ہے سمجھتا ہے ٹھیک ہے یہ پرسان حال ہے لیکن اگر کوئی صاحب غم کے پاس آکے خود بھی رونے لگے تو وہ اسی کو اپنا ہم درد مجھتا ہے امام نے اسی لئے روتی ہوئی آنکھوں کو ایک دوسرے سے متعارف کرا دیا اور کر رہا وہ نے بڑی محنت کی ہے اس منزل تک آنے کی یہ فرش عذا پر بلا کہ امام نے چاہنے لڑنے کے لیے تشمانی کرنے کے لیے عذیت دینے کے لیے نہیں پہچانو تم بھی حسین کے چاہنے والے ہو وہ بھی حسین کا چاہنے والا ہے لہذا اس میڈیا کو اس پلیٹ فارم کو محسوس کرو سمجھو یوز کرو ایک صلوات پڑھے محمد اللہ یہ مجلسیں ہیں جو اجتماع کئی کے لیے پھر کہہ رہا ہوں صرف رونے کے لیے نہیں یہ مجلسیں صرف کیا اچھا مصرہ پڑھا تھا قمر صاحب نے اس وقت ذہن سے نکل گیا مجلس کے حوالے سے جو دوسرا شیر تھا آپ کا یہ مجلس ہیں کردار کہانی کی طرح جس کی ردیف تھی کردار بنانے کے لیے فرش پر آؤ تو کردار بنانے کے لیے مجلسوں کو نہ سنو ایک کہانی کی طرح پر کر رہے آپ یہ مجلسیں کیوں ہیں مجلسیں گھبرا تو نہیں گئے سلوات اور پڑھ لیں یہ مجلسیں صرف اور صرف اس لیے ہیں تاکہ امامت کو پہنچانے بات پہنچ نہیں چاہے یہ مجلسیں صرف اور صرف اس لیے ہیں تاکہ آپ امامت کو پہچان اور پھر ان مجلسوں کے ذریعہ اپنے امام وقت کا مرتبہ پہچان امام حسین شہید کر دیئے گئے قتل کر دیئے گئے آپ سنتے ہیں مگر کیا اسی کے ساتھ یہ نہیں سنتے کہ امام حسین نے چراغ بجھا کہ چلے جاؤ اور کوئی نہیں گیا کیوں نہیں گیا اس لیے کہ سب پہچان دیستے کہ امام کیا ہیں بات پہنچ نہیں یہ مجلسیں ہیں ہی اس لیے تاکہ تم اپنے وقت کے امام کو پہچان یہ کہتے ہیں کہ ہم امام فرماتے ہیں کہ تم چاہے ہمیں بھول جاؤ تم بہت 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 وقت لینا مقصود نہیں پھر بھی امام فرماتے کہ تم امام زمانہ فرماتے تم چاہے ہمیں بھول جاؤ خدا کے قسم جملت نہیں تم چاہے ہمیں بھول جاؤ مگر ہم تمہیں فراموش نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم امام ہیں اب آپ نے پہچانا کہ امامت کی مجبوری کیا ہے تم چاہے ہمیں یاد نہ رکھو مگر ہم تمہیں فراموش نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم امام ہیں اور کریں آپ یہ مجلسے ہی ہیں اصل میں مرتبہ امامت کو پہچانا کبھی اسے کربلا سے ریلیٹ کر دیکھئے امام نے چراغ گل کر کہا چلے جاؤ کوئی گیا نہیں گیا کیوں نہیں گیا کیونکہ جانتے ہیں کہ جب امامت پر وقت ہو تو ہمیں قربالی دیو نہیں گیا کوئی نہیں شہادت کا وقت آیا تو ہر شخص کہہ رہا پہلے مولا ہمیں اجازت دیجئے کہہ کے لئے مرنے کے لئے لوگ موت کی بھی بھیڑ میں جینے کا موقع تلاش کرتے ہیں میرا جبلہ پہنچ رہا ہے موت کی بھیڑ میں بھی لوگ جینے کا موقع تلاش کرتے ہیں گور کریں ہاں ابھی یہ کرونا گزرا ہے ابھی چار دن پہلے یا تین دن پہلے مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک سلینڈر تھا دو مریض تھے ایک صاحب نے وہ سلینڈر اپنے دوست کو دے دیا کہ بھئی تم لگا لو اس لئے کہ ابھی ہمارے ہاں ضرورت نہیں ہے وہ سلینڈر لگا ہوا تھا دوسرے دن اس کو بھی ضرورت پڑ گئی سلینڈر کی جو اس کیا لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تو اس نے اپنے دوست سے کہا بھائی میں نے جو سلینڈر دیا تھا وہ مجھے واپس کر دو تو وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں ماف کر دو میں سلینڈر تمہیں دے سکتا اس لئے کہ سلینڈر نکالا تو میرا باپ مر جائے گا اور میں اپنے ہاتھ سے مار نہیں سکتا تو کوشش کرو لینے کی ہم بھی ڈونتے ہیں کوئی فراہم کرنے کی کوشش تو کر سکتے مگر نکال کیوں موت کی بھیڑ میں انسان جینے کی جگہ تلاش کرتا ہے مگر کربلا ایک دوسرے 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 سے کہہ رہا ہے بھائی پہلے مجھے جانے دو تم بات میں چلے جانا ایک بھائی بھائی سے کہہ رہا پہلے مجھے جانے دو کیوں تاکہ اطاعت امام سمجھو اگر امام کو ضرورت ہماری ہے تو ہمیں لبے کر کے آنا چاہے میں نے کہا پہ جملہ چھوڑا امام فرماتے کہ چاہے تم ہمیں فراموش کر دو مگر ہم تمہیں بھولا نہیں سکتے کبھی جملے کے تناظر میں تاریخ عالم ملحظہ کرے چودہ سو سال سے کائنات آپ کی دشمن ہے کوئی ہے جو ہماری حفاظ کر دیا بنی امی بغیر شیعوں کو قتل کیے ہوئے چہے نہیں لیتے تھے بنی ابباس کے بادشاہ چاہے صفا ہو چاہے متوکل ہو چاہے حجاج ابن یوسف ہو جب تک ایک شیعہ کو قتل نہیں کر لیتے تھے ناشتہ نہیں کر تھے تھائیس سو سال کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی ہے تاتاری ہیں کیسے کیسی مسئیبتیں گزری مگر چاہے حکومتیں حکومتیں ہر محسر محسر قلب لشکر سب درست کر لیا اور سب درست کرنے کے بعد اس نے حملے کا اعلان کر دیا شمر کو گواہ بنا لیا امام نے کہا بھئی اباس جاؤ حملہ ہو چکا یعنی لشکر وہاں سے موف کر چکا جاؤ اور جا کے کہو کہ ہم آج جنگ نہیں کریں گے اللہ پر پہچانی حیبت کرتے کسے لفظ حیبت کو سمجھ بھئی اباس جاؤ کہو کہ ہم آج جنگ یہ کیا ٹی ٹوینٹی ٹوینٹی ہے کرکٹ ہے کشتی ہے میدان ہے کھیل کہ ہم آج نہیں کھیلیں کل کھیلیں گے یہ جنگ ہے یہ جنگ ہے بھائی کیا جنگ اس طرح روکی جاتی ہے ساری دنیا مل کے سیس فار کرانا چاہے رہی ہے ہو رہا ہے اور حسین اکیلے سیس پائر کا حکم کرنا جب کہ خود گیرے گئے خیرہ ہوا آدمی نہیں اعلان کرتا کھیرنے والا سیس پائر کرتا اور امام حسین نے کہا بھئی آپ جاؤ اور کہہ دو ہم آج جن نہیں کریں جنگ رکھ بھی شاہی اب باس میدان نے کیا آگئے نسکر پیچھے چلا گیا پہچانی ازمت بابو الہوائش پر بلند ترین سلوات ایک اور سلوات نارے تکبیر نارے رسال نارے دوری سلوات رشکر پیچھے جلا گیا خضا کی قسم آپ محضور ہوئے اب میں آپ کو قرب سے قریب کر رہا ہوں لشکر پیچھے جلا گیا بہیا جاؤ کہہ دو کہ ہم آج جن نہیں کریں گے ایک دن ہمیں عبادت کے لئے چاہیے جس نے نماز میں پشت رسول پر عبادت کی ہو اسے محلت چاہیے جس نے پشت رسول کو مسلح بنایا ہو اسے ابھی کسی دن کی ضرورت ہے عبادت کے لئے نہیں مگر حسین نے آواز دی کوئی ایک دن ہم عبادت کریں گے نو محرم سے اور دس محرم تک دن بار رات بھر ٹل گئی ایک دن جنگ ٹھہریے نو محرم کو سکینہ دو دن کی پیاسی ہے جنگ ایک دن ٹال دی گئی اب تین دن پیاسی رہے جنگ کون برداشت کرے گا اسغر نو محرم کو دو دن کا پیاسی جنگ ایک دن ٹال دی گئی اسغر تین دن کا پیاسی ہو جائے نو نحالان حسین دو دن کے پیاسے آقا پیاس بڑھ جائے گی بھوک بڑھ جائے تکلیف بڑھ جائے گی سنے گی دست محرم کو جب کوئی چاہنے والا آتا تھا امام کہتے تھے جاؤ میرے بابا تمہیں حوز کوسر سے سیراب کرے گی سنا ہے نا یہ جمعہ بسائی بار بار سنا ہے جو شہید ہو گیا اس کی پیاس وہی پہ تمام ہو گئی جو زہر سے پہلے شہید ہو گیا اس کی پیاس زہر کے پہلے تو گئی جو زہر کے بعد شہید ہوا اس کی پیاس زہر کے بعد تک اسی لئے حسین نے اجازت بھی تھی تو قوت برداشت کے اعتبار سے بڑا قیمتی جبلہ پرانا حسین نے دیر تک اسی کو روکا جس کے قوت برداشت پر حسین کو زیادہ پر ہوتا تھا اور جو بھی گیا امام نے اسے کہا جاؤ میرے بابا تمہیں حضر کاؤتر تستیرام کریں گے آقا تو نو محرم کو یہ جنگ ہو جانے دیتے کہاں سے بات چلی ہے یاد رکھنا جو امام ہمیں پھولتا نہیں ہے امام ہمیں فراموش نہیں کرتا امام ہمیں یاد رکھتا ہے ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں امام ہمارا انتظار کرتا ہے ہماری حفاظت سکینہ دو ہی دن کی پیاسی رہے گی انبر دو ہی دن کے پیاسے رہیں گے اگر ہی دن جنگ ٹل گئی تو یہ پیاس تین دن بہ جائے گی حسین آواز دے گا ہمیں اپنوں کی پیاس گوارہ ہے مگر ہر کا یزید کی طرف رہی نہ گوارہ نہیں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں ابھی ہر کو میری طرف آنے میں ایک دن آؤ جائے ازادار امامت ہمارا انتظار کر رہی ہے ہر کا انتظار کیا گیا پانچ ہی لوگ تو آئے ہر ہر کا بھائی ہر کے دو بیٹے ہر کا خلا مگر حسین انتظار کر رہے ہیں کیوں امام ہمیں فراموش نہیں کرتا حسین نے ہر کو فراموش نہیں کیا بات بہت دور تک لے جائے میں چاہتا تھا مگر اب روک رہا ہوں آج کی گفت کو امامت ہمیں یاد دی گئے یہ مجلسیں کیوں آئیں تاکہ ہم اس سے امامت کو پہچ جانے اور اس میڈیا کو یوز کیجئے بعد مسائب تک آگئی میں اسے یہی آخری گزارش کر کے جا رہا ہوں ان رونے والے چنروں کو سید سجاد نے پہچنوایا تو صرف اس لیے نہ پہچانیے کہ یہ بھی شیعہ ہے ہم بھی شیعہ ہیں ملک پہچانیے اس ویڈیا کو یوز کیجئے سوچ یہ غور کیجئے برتی یہ اسے کیونکہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے امام ہمیں دیکھ رہا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب اس مجلس سے اٹھیں تو ٹکنے والی آنکھوں کو پہچانی ہوئی آنکھوں کو محسوس کریں اس کی ضرورت کیا ہے اس کی حاجت کیا ہے ہم اس کی مدد کس طرح کر سکتے ہم انتظار نہ کریں کہ وہ ہمیں مدد کے اندے بلائے کیا وجہ کوئی ایک بزنس کر رہا ہے تو وہ دوسرے کو ہی فروخت کرنے کا مہتاج کیوں رہے ہم آپ کیوں نہیں ایک دوسرے کا تعاون کر دے بات پہنچ رہی ہے ہم پہچان گئے کہ عدیب صاحب ہمارے شیعہ ہیں ہم شیعہ ہیں تاکی سجاد صاحب شیعہ ہیں ہم شیعہ اور میری پرچون ہی کی دکان ہے ہم دوسرے سے سودا کیوں لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں امام نے اسی لئے پہچن وائیا ہے کہ اپنوں ہی کو فراموش کر دو کس لئے پہچن وائی صرف اس لئے کہ جب مجلس ہو تو اشتہار دے کے بلالو اور سماجی زندگی میں اسے فراموش کر دوں اٹھا کے دیکھئے کہ امام کے چاہنے والوں نے ایک دوسرے کو کب اور کس طرح کوپریٹ کیا ہے صاحب تک بات آگئی امام ہمیں دیکھ رہا ہے صرف ایک واقعے سے ہم کی دلیل قائم کر کے پھر گفتگو روک دیں گے علی ابن یختین ساتھوے امام کس طرح دیکھ رہا ہے ساتھوے امام کے صحابی اور بہت سہیل جیسے کہ مولا کائنات نے سلمان کو سلمان بنایا ویسے امام کازم نے علی ابن یختین کو بنایا ویسے آٹھوے امام نے بہلول کو بہلول بنایا اگر لفظیں بدل کے کہوں تو ہر امام نے اپنے زمانے میں ایک سلمان پیدا کیا ہر امام نے اپنے زمانے میں ایک سلمان پیدا کیا جو دین کا تحفظ کرتا ہے علی ابن یختین کو اباسی بادشاہ نے بلایا ہماری ذمہ داری کیا ہے اور امام نگاہ کیسے رکھتا اس کی دلیل دے رہا ہوں اور یہی افادیت فرش یادا سے حاصل کیجئے اور گفتگو تمام کر دوں گا چند جملے پڑھ کے حالان کہ آپ یوں بھی ہو گئے ماشاء اللہ علی ابن یختین کو وزارت عزمہ کی دعوت ملی بادشاہ وقت نے کہا میں مجھے پڑھا لکھا آدمی چاہیے اور پڑھا لکھا آدمی کہا ملے گا وہی جہاں سے علم بڑھتا اور کیا آپ نے پیغام سمجھ میں آیا امامت کا اگر علی کے چاہنے والے ہو تو علم کا وہ مقام حاصل کرو کہ دنیا تمہاری محتاج ہو تم دنیا کے محتاج کرو ہر امام نے اپنے اہد کے صحابیوں کو وہی علم دیا اور یہ ایک بار کا واقعہ نہیں ہے کئیوں کے ساتھ اسی طرح کی دعوت آئی علی ابن یختین امام کے پاس آر آنے کے بعد مولا میرے لئے حکم کیا ہے کائے کی دعوت ہے وزارت عزمہ کی دعوت ہے پوچھنے کہاں آئے ہیں امام کے پاس سیاسی گفتگو کا میں عادی تو نہیں ہوں مگر مکروح پارٹیاں بھی اگر شہر کا کوئی عہدہ دیتی ہیں تو لوگ بھاگے میں چلے جا رہے ہیں اور وہاں وزارت عزمہ ہے حکومت کی طرف سے اور وہ امام سے پوچھنے آیا ہے کہ مجھے نوکری کرنا چاہئے اب سمجھ نے آیا آگے علیم نے یختین امام سے پوچھا امام نے قانون دیا نوٹ کر لیجئے دل پر نوٹ کر لیجئے قانون امام کا اور یہی سبق لے کے جائے مجلس سے اور یہی بتانے کے لیے یہ مجلس سے برپا کی جاتی ہیں امام نے فرمایا کہ ظالم کی نوکری کرنا حرام کیوں اس لئے کہ آپ کی نوکری اس کو کوپریٹ کر رہی ہے اس کی مدد کر رہی ہے آپ کی نوکری اس کی مدد کر رہی ہے امام نے فرمایا ظالم کی نوکری کرنا حرام ہے مگر مومن کو اس کا حق دلانے کی ہے تو مقام قیامت تک کا حصول دے دیا امام نے کہ مومن کو امام نے یہ نہیں کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کسی مومن کا کام کرو بلکہ وہ ظلم جو مومن کا حق دباتا ہے اسے نکلوانا تمہاری ذمہ داری ہے بات پہنچ گئی علیم نے یقین نوکری کر لی نوکری کر لی علی بن یقین میں امام کہاں ہیں مدینے میں اب اپنے ذہن میں گوگل چاہے بیدار کر لیے چاہے گلو بیدار کر لیجی امام کہاں ہے مدینے میں سعودی عرب میں علی بن یقین یقین کہاں بغداد میں عراق کے کیپٹل میں اور جمال ایک چاہنے والا ہے امام کا اونٹ کا چروہہ ٹھیک ہے وہ کہاں ہے کوفے میں کوفے سے وہ بائیس میل کا سفر تیہ کر کے آتا ہے بغداد علی ابن یقین کے پاس کہ میں جتفلا ہوں ملنا چاہتا ہوں علی ابن یقین کیا ہے وزیر آزم ہے یہ کون ہے ہوت کا چرانے والا آیا کیوں ہے صرف اس لالچ میں کہ یہ بھی امام کا چاہنے والا ہے مجلس کا پیغام پہنچا یعنی جو امام کا چاہنے والا ہے اس منصب میں ایکوئل ہو جاتا ہے محبت برابر ہو جاتا ہے اسے کہیں نہ کہیں احترام دو اسے کہیں نہ کہیں احترام دو اس لالچ میں آیا کہ ضرور ملیں گے یہ بھی امام کے صحابی ہم بھی صحابی یہ بھی چاہنے والے ہم بھی چاہنے والے علی نے یقین نے کہہ دیا جاؤ اسے کہہ دو ہم اپر ٹائم نہیں ہے اب اتتا بڑا آدم کہہ دے کہ ٹائم نہیں ہے تو اچھ ہواہ کیا کر سکتا ہے وہ بغداد سے کوفے واپس چلا آیا وقت گزر گیا پورا سال گزرا حج کا زمانہ آیا علی ابن یختین حج کرنے بغداد سے مکہ گئے مکہ سے مدینہ آئے اس لیے کہ اگر جملہ مکہ گئے حج کرنے مکہ سے مدینہ آئے اس لیے مدینہ آئے کہ اگر کوئی مکہ حج کرنے جائے اور مدینہ نہ آئے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا اگر کوئی مکہ جائے اور مدینہ نہ آئے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا یہ تو ہے حدیث مگر اب اس کے بعد کا جملہ مجھ سے ذل لیجئے میں اپنا نظر دے رہا ہوں کہ اور مدینہ آئے پھر کبھی کربلا نہ جائے تو عبادت لکھا دی جاتی ہے قبول نہیں ہوتی صلات پڑھے محمد ملک کر دی جاتی ہے یہ جملہ میں نے حدیث ہوئی گئے تا راضر میں پیش کیا ہے عزیز ہو آئے مکہ سے مدینہ پانچوے امام ساتوے امام کے پاس اب زیر مدینہ آئے ہیں روزے کی زیارت کی ہے معصومین کی زیارت کی ہے تو چھٹے امام تک ہیں دفن اور چھٹے امام تک دفن ہو چکے ہیں آئے اور اس کے بعد ساتوے امام کے پاس کہلوایا کہہ دو کہ مولا سے کہ ان کا غلام علی بن یختین آیا ہے امام نے سیم ورڈنگ یہ اس کی علی بن یختین سے جا کے کہہ دو مجھے فرصت نہیں سن لیا اپنے امام کتنے نگاہ رکھتا ہے ایک زمانہ گزر گیا رننگ یر گزر گیا اس کے بعد مدینہ میں امام بغداد میں علی بن یختین کوفہ سے آنے والا آیا ہے بغداد میں انہوں نے یہ کہا ہے جمال سے کہہ دو میرے پاس وقت نہیں ہے فرصت نہیں ہے سیم ورڈ امام نے علی بن یختین سے کہا جا کہہ دو کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور علی بن یختین بامارفت پڑھا لکا صحابی ہے جانتا ہے کہ امام یہ جملہ کہہ نہیں سکتا شایانِ شانِ نبوہ تو امامت ہے ہی نہیں کہ امامت ہی کہہ دے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے مگر امام کہہ رہا ہے تو کوئی وچا ہے بیٹھ گئے رونے لگے اور گھنٹوں گزر گیا بس وقت نہیں لینا شاید تھا گھنٹوں گزر گیا کئی بار نوکرانی آئی گئی اور ہر بار جا کے سفارش کی آقا بھا آدمی ہے معذب ہے کوئی بچہ نہیں ہے آقا ابن یختین بیٹھے ہوئے کا بیٹھے رہنے دو ایک وقت گزر گیا پھر نوکرانی نے سفارش کیا کنیز نے جو آنے جانے کیلئے ہوتی ہے کہ جاؤ علی ابن یختین سے کہہ دو کہ میں تد ملاقات کروں گا جب تمہیں کوفے کا جمال معاف کر دے گا سمجھنے آئے امامت کتنا نگاہ رکھتی ہے خدا کی قسم ہم غیبت کی مجبوری کا ناجائز فائدہ ہوگی ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں پہتے ہیں اور یہ مجلس اسی ذمہ داریوں کو سکھا ہے اللہ علی ابن یختین نے کہا مولا ہم مدینے میں ہیں وہ کوفے میں ہے اور میں آپ سے ملے میں غیر جاؤں گا نہیں مولا میں کیسے اس سے معافی مانگو کہا جاؤ آرام کرو صبح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کے بعد آ جانا جنت البقی میں وہاں تمہیں ایک ناقہ ملے گا اس پہ سوار ہو جانا جیسے ہی نماز سبو تمام کی جنت البقی میں آ گئے جنہوں نے دیکھا ہے یہ منظر جغرافیہ ذہن میں آ رہا ہوگا اس وقت جنت البقی ملکل ویرانہ تھا اس طرح سجا ہوا نہیں تھا دیواروں میں گرا ہوا نہیں تھا جنت البقی میں ایک ناقہ کھڑا تھا اس پر ابن یختین بیٹھے اور اپنے کو چشم زدن میں کوفے میں پایا نئی جملہ پہنچا سکا اگر امامت کی اطاعت حاصل ہو جائے تو مسافت ختم ہو جاتی ہے کوفہ پہنچ گئے دقل باب کیا صبح کا وقت اس نے کھولا علی ابن یختین کو دیکھا در گیا ہرے وزیر آغم شہاں کیسے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ گناہ تجھ سے نہیں ہوا گناہ مجھ سے ہوا مجھے معاف کر دے کیونکہ میرا امام مجھے معاف نہیں کر رہا ہے اللہ تکا کی میں تو بھول بھی گیا کہ کوئی ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ تم بھول گئے مگر امام میرے بھولا ہے امام کو یاد ہے کہ میرے چاہدنے والے کی تعلیم نہیں ہے ہمیں ذمہ داری ملی تھی اس خدمت کی اتے بڑے منصب کی اسی لیے کہ مومن کا خیال بھٹنا ہے اور میں نے حکم امام کے خلاف کیا رہا ہے مجھے معاف کر دے روایت میں تو بڑا عجیب لفظ ہے علی ابن یختین نے کہا میں زمین پہ لیڑ جاتا ہوں اپنی جودیوں سمیہ میرے رخصار پر پہن رکھ کے کہو کہ جاہدنے یختین تجھے معاف کیا اس نے کہا مجھ میں اتنی جورت نہیں کہا نہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے اس نے معاف کیا علی ابن یختین ناقے پہ پھر بیٹھے اور چشم زدن میں انہوں نے اپنے کو جنت البقی میں پایا اور جیسے ہی جنت البقی میں آت کھولی دیکھا امامت خود استقبال کو آ رہی ہے بس میں پڑھ چکا یہی امامت خود استقبال کو آ رہی بات بہت رہی ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہونے کا ارادہ کر لے تو ابن یختین کا استقبال امام کازم کرتے ہیں خود کا استقبال حسین ابن علی کتا ہے آپ کھول کر رہے تھے جس نے لجام فرد پر ہاتھ ڈالا تھا بس عزیزو پڑھ چکا جس نے لجام فرد پر ہاتھ ڈالا تھا جس نے امام کے لئے یہ کہا تھا گستاخانہ لفظ کہ میں آپ کو ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے ادھر سے حکم نہیں آئے گا امام نے جس کے لئے کلامِ بددعا دی تھی یہ کہہ گیا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے مگر جب دل پاک ہو گیا نیت پاک ہو گئی ارادہ پاک ہو گیا حسین کی طرف صرف قصد کیا ہے امامت کتنا نگاہ رکھتی ہے اور وہاں فیصلہ کر رہا ہے نا ابن سعید کے پاس اس طرف امام یہاں آئے اگر دوری دیکھیں تو دو کلومیٹر کی دوری ہے اس سے بھی زیادہ ہے وہاں فیصلہ کر رہا ہے اور یہاں حسین کہہ رہے ہیں علی اکبر استقبال کو بڑھو دیکھو تمہارا چچا آ رہا ہے بار بھئی عباس استقبال کو بڑھو دیکھو میرا دوست آ رہا ہے عزادہ رو علی اکبر اور عباس بڑھتے ہیں استقبالِ حر کو بڑھتے ہیں مزید سے چند جملے مسائل سن لیں عزادہ رو خدا کی قسم رونے کے لئے کافی ہوگا وقت ماذا چاہتا ہوں میں نے اپنے وقت بتایا وقت پاس ساتھ مردانہ لے لیا حرنِ عباس کو کتنا دیکھا ہے دس بارہ دن دس سے بارہ دن اور کہاں پہ ہے لشکر میں عمرِ ساتھ کے قلبِ لشکر میں عمرِ ساتھ کے پاس خدا کی قسم محسوس کیجئے چاہنے والا حسین کا یا امام کا ہونا کیسا چاہیے ایسا نہیں کیا کہ چھپکے اور چھپکے سے حسین کے پاس آ گیا ایسا نہیں کیا گیا ہے حرق قلبِ لشکر میں عمرِ ابنِ ساتھ کے پاس اور جانے کے بعد کہ یہ جنگ ٹل سکتی ہے کہ نہیں ٹل سکتی کہاں نہیں ٹل سکتی ہے میں حملہ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر یہ جنگ ٹل نہیں سکتی تو سن لے میں جا رہا ہوں حسین کی تاب اور چھپکے نہیں آیا ہے اعلانِ حق کر کے آیا ہے بس مسائبی پڑنا چاہتا ہوں اور یہ کہنے کے چلا کافی دیر تک تو ابنِ ساتھ سرپرائز رہا اس کے کئی جملے ہیں ارے تو کیا بکواس کر رہا ہے میں لکھ کے یزید کو بھیج دوں گا ابنِ زیاد کو لکھ کے بھیج دوں گا اس نے کہا جسے چاہے لکھ کے بھیج دیں اس لیے کہ اب میرا امیر ابنِ ساتھ میرا امیر اب ابنِ زیاد اور یزید نہیں ہے اب میرا امیر حسین ابنِ علی ہے سرپرائز اور چلے کچھ دیر بعد نین ٹوٹی تو ابنِ ساتھ نے آواز دی میں منہ والو آگے سے بڑھو گھیر لو میں سرہ والو تم بھی بڑھو گھیر لو کہیں تازہ دم سپاہی حسین کو نہ مل جائے ازادارو دونوں طرف سے داہنہ اور بھائیہ لشکر ہر کو گھیرنے کے لیے نکلا درمیان سے ہر ہے ہر کا بھائی ہے ہر کے دو بیٹے ہیں ہر کا غلام ہے یہ پانچ افراد اپنے گھوڑے بڑھائے ہوئے جا رہے ہیں دونوں لشکر راستہ تنگ کر رہا ہے ازادارو محسوس کرتے کو تو رونے کے لیے کافی ہے ہر ہر بزدل نہیں تھا بزدل ہوتا تو ہمارے ساتھ کے ماں کا کے لکھیں گے جاتا مگر چاہتا یہ ہے کہ پہلے معافی ہو جائے اس کے بعد جنگ ہو ہر کو ایسا لگا کہ اب حسین تک ہم بہت دن بھائیں گے لشکر قریب آتا جا رہا ہے تو اب کسے مدد کے لیے بلائیں اس ہر نے جس نے صرف دس دن آباس کو دیکھا تھا مگر اتنا یقین تھا کہ اب پاس آ جائیں گے تو میرا کوئی کچھ بگار نہیں سکتا آوازی مولا با آوازی مولا با میری مدد کی لیے ادھر آواز گنجی ادھر حسین کہتے تھے کہ میرا مہمان آ رہا ہے اب باس آگے پر ہے اور کے قریب پہتے لشکر چھڑ گیا اور کو ساتھ لیا حسین کے پاس آگئے پس چکا زہدہ رو بھا اتنا انصاف کرو کہ جس اب باس کو اور نے دس دن دیکھا اسے اب باس پر اتنا بروسہ جس سینب نے پالا جس حسین نے پالا آج رکو ملہ آج رکو ملہ خدا کسی غم میں نہ رول آئے سوائے غمِ امامِ مجلوم میں اس اب باس پر خسین و زینب کو سکینہ کو کتنا بروسہ ہوگا جو چچا کی آغوش میں پلی ہے عزیزو آپ مساب ہوئے گفتبو تمام ہوگئی تین جملے اور سن لو خسین کو اب باس پر اتنا بروسہ تھا کہ جب تک اب باس زندہ رہے خسین ہر لاشا اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طرح اٹھا کے لاتے تھے دونوں ہاتھوں پر اٹھائیس اٹھائیس پرس کے جوانوں کے لاشے خسین دونوں ہاتھوں پر اس طرح اٹھا کے لائے تھے مگر جب ہم باب سے آواز دی آقا میرا صلاح قبول کرے اس کے بعد حسین دو ہی جنازہ لائے ایک علی اکبر کا مگر اٹھا نہ سکے دوسرا اکبر کا جسے لے کے کبھی آگے بردے کبھی پیچھے آگے اللہ اللہ آج چھو رکھو جزاکم ربکم خیر جزا خدا کسی غم میں نہ نولائے سوائے غم امام آزادارو زینب جس نے عباس کو پالا خدا کی قسم لوریاں دے دے کے پالا وہ زینب کو عباس پہ کتنا بھروسہ تھا سبح سے لے کے زور کے وقت تک قاسم شہید ہو گئے برادران قاسم شہید ہو گئے دونوں جوان بیٹے انہوں محمد شہید ہو گئے اسحام شہید ہو گئے انسار شہید ہو گئے عباس کے تین تین جوان بھائی شہید ہو گئے عبداللہ شہید ہو گئے جعفر شہید ہو گئے مگر جناب زینب کی زبان پر ایک لغ نہ آیا کہ ہاں ایک کون ہے جو ہماری مدد کرے مگر جیسے ہی عباس مشکیزہ لے کے نکلنے لگے زینب نے روک لیا آوازی میرے شیر ذرا دیر جاؤ اب زینب کو یقین ہو گیا پالنے والے تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلسِ عذا کو قبول فرماؤں پالنے والے تمام ممنین و ممنات جہا جہا بھی ان کے جان ماہی عزت و آبرو کی فازت فرماؤں تمام ممنین و ممنات کی حاجات دنیوی اور اقربی کو پورا فرماؤں پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں پالنے والے تمام ممنین و ممنات کو سب کو امام زمانہ کے مہین و مدکار میں شمار فرماؤں ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توییت کی طلاح فرماؤں کر جملہ ممنین و ممنات علماء اقشوہ دائی باللک اور جن کا کوئی فاتحہ پڑنے والا نہیں ہے ہم سب کو تصور کرتے ہوئے عیسیٰ نے سواب کرنے ربنا تقبل منا انکا ہم ترسل